نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فریدہ باد نیو جیسے میں ہم سنجے کالونی میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نرک جیسے حالات ہیں سہر کے بیچوں بیچ پڑتی ہے کالونی اور یہاں دیکھئے نرک جیسے حالات ہیں پوری گلی میں سیبر کا گندہ پانی بھرا ہے گندہ بدبودار پانی بھرا ہے اگر ایک سبدوں میں کہیں تو حالاتیں بدتر دیکھ سکتے ہیں اس گلی کی حالات بد سے بدتر ہو چکی ہے لوگ کافی پریسان ہیں ادھکاریوں سے سکایت کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کا کوئی سمدھان نہیں ہو رہا ہے اب انہوں نے مجبور ہو کر میڈیا کا سہارا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری گلی میں گندہ بدبودار سیبر کا پانی بھرا ہوا ہے اور ادھر کافی لوگ موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھئے سیبر کا ڈھککن ادھر ادھر ہوا ہے اگر کسی کا گلتی سے بھی پیر چلا جائے تو اندر چلا جائے دیکھئے پوری گلی میں نرک جیسے حالات ہیں سنجے کالونی ہے نائٹی بھی دھان سبھ ہمیں آتی ہے نائٹی چھی آسی بھی دھان سبھ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ بار بار ام سی اپ سے سکایت کرتے ہیں لیکن ان کی سمسیاں کو کوئی سمدھان نہیں ہو رہا ہے رام رام جی کیا نام ہے نمسکار بحی صاحب میرا نام ہے منوج بڑھگوجر کب سے سمسیاں ہے یہ سمسیاں الیکشن کے چار سے پانچ دن کے بعد اسٹارٹ ہو گئی تھی اور بار بار ہم نے ادھکاریوں کو اس بات سے افغت کر آیا اور افغت کراتے ہوئے ہم بلکل پریسان ہو گئے ہیں اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہوں بھائی صاحب اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو عام جنتہ کا کیا ہوگا میں اس بارے میں کچھ کہنی پاؤں گا ہمارے جو نگرنگم کے یہ ایکسن صاحب ہیں جے ہی صاحب ہیں اور جو ہمارا یہاں کا لوکل سوپروائزر ہے سب کو میں نے بار بار فون پر سوچنا دیئے ہر روز میں ویڈیو ڈالتا ہوں اور ایسا نہیں ہے وہ سن کر آتے نہیں ہے وہ آتے ہیں ایک دو دن فٹی لگاتے ہیں اور اس میں سے چلے جاتے ہیں پانی نکل جاتا ہے ان سے ہم لگاتار بول رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے یہاں سے بکٹ صفائی کروائیے جس سے کہ یہ ہماری سمسیا کا سمادھان ہو جائے ایک بار بکٹ صفائی ہو جاتی ہے چھے مہینے آرام سے لائن چلتی ہے اتنا سننے کے باوجود بھی وہ سرکار کو بزنام کرنے کے لیے سرکار کو نسکریہ کرنے کے لیے وہ اس طریقے کا کارن نگرنیم کی ادھکاری کر رہے ہیں میرے ساتھ میں میرے محلے پڑوس کی ہمارے وارڈ نمبر تین کی مہیلائیں ہیں میری ماتائے بہنیں میرے بزرگ آپ ان سے بھی پوچھیں کہ کتنے لوگ پریسان ہیں اس بارے میں آپ لوگر مصیب کو لکھت سکایت دی تھی میں بھائی صاحب لکھت میں ہم نے ریشٹر میں بھی سکایت درج کروائی ہے اور وٹسپ کے جریئے تو میں روز ہی ان کے پاس سوچنا ہے دے رہا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو میں وٹسپ آپ کو جو چیٹ ہیں وہ آپ کو اپلپت کرا دوں گا میں روز ان کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ سن کے آتے بھی ہیں پرانتو سمسیا کا اس ٹھائی سمادان نہیں کر رہے ہیں پرسان کرنے کے لئے کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں تو لائن کو توڑ کے دوالا ڈالنا چاہ رہے ہیں ان کی کیا سمسیا مجھے نہیں پتا ہے اس کے بارے میں پرانتو وہ سرکار کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے راجسور پرساند گوپتہ ہمارا نام ہے جی گلی تو بلکل ایسا ہوا ہے کہ بھائی صاحب رہنا باس اتنا مار رہی ہے کہ یہاں رہنا بھی کٹھن ہو جاتی ہم لوگوں کو بدبو مار رہی ہے بھائی صاحب جو ہے کہ ہم لوگ کیا کریں جیتنے ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں گیر جاتے ہیں پانی میں اس سمسیاں کہ کوئی حل نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے میں یہی کہوں گا کہ اس کو سمیدھان کو پورا کیا جائے میرے نام رشی پال سنگھ ہے بدبو کیا اگر بارس کی چار پوند بھی ڈل جائے تو بھی اس میں سے لائن میں سے جب پانی اوبلتا ہے نکلتا ہے تو سانس بھی نہیں لی جاتی ہے اور اتنی بدبو آتی ہے دوسری بات کہ بزرگات بھی نکل نہیں سکتے یہاں سے کسیت کرتے ہیں پانی اتنا بڑھتا ہے کہ کم سے کم گھٹنوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سیور کے ڈھککن بھی کھلے ہوئے ہیں سیور کے ڈھککن بھی کھلے گئے ہیں پانی کی بھی سمسیاں یہاں اتنا کھارا پانی ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام سمسیاں ہیں اور کچھ مہلائے بھی ان سے سیلا کیسے رہتی ہیں یہاں تو یہاں رہتے ہیں ہمارے تو تین سو نوگلی میں نبق لیٹرین لے کر رہی ہے اگر بیدھاکن کو گھر ہو یہاں تو انہوں کی بھی پتہ لگے گی کہاں کیسے بڑھیا رہ رہے ہیں اتنی اچھی جگہ پہ پانی ملتا ہے وہاں تک لیٹرین لے کر رہی ہے مجبوری میں رہنا پر رہے ہیں نگر نگم میں شکایت نہیں کی نگر نگم بارے کوئی سنے نا کوئی پارسط سنے نا کوئی نہ سنے ہاں بیدھاکن ہاں میں وہاں پھنٹین لے کر بھید دیں وہاں پھنٹان تو کچھ بھی ہوئے نہ ہے ہاں کچھ نہ ہو پھنٹین دے دے گا کسی بہرین نیوکو لگاو تمہیں کتنی بہری پر یہ پھنٹین دے ہوتا تو جانے میں روٹی کھانی بھی ہرام ہے پھنٹین دے ہوتا تو ہاں نائی کھانٹ بات ہے وہاں بیٹھ کر دے گو کتنی بہری ہے ہاں وہاں کے پھوٹو کھچ کے لے اچھلو نا تو رہے پتہ لگ جائے گی یہاں عورت مہلائے موجود ہے دیکھ سکتے ہیں بچے اسکول بھی نہیں جا پاتے ہوگے نہیں جا پاتے ہوگے نہیں جا پاتے ہیں بلکل گیٹ پر پانی بھرا ہوا ہے گاڑی گھوڑا چڑھانے میں بہت دکھت ہوتی ہے گندے بھد بھدہ رہی ہے بلکل گیٹ کے سامنے پانی بھرا ہوا ہے بیماری پھیلتی ہے بلکل گیٹ کے سامنے بھرا ہوا ہے چھ مہینہ ہوگے بہت دکھتے سے مجھنے دن سے سمجھتے آئے اس کو چھ مہینہ ہوگے چھ مہینے سے کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہو بچے جاتے ہیں گر جاتے ہیں گر جاتے ہیں اس میں بچارے ڈوٹنوارے گر جاتے ہیں بہت زیادہ پریسان ہے بھائی صاحب ایک بار آپ کو کچھ تھوڑی سمسیہ اور دکھانا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ سمسیہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ میٹھے پانی کے لائن نام پہ ہمارے روڈ تو دیکھو جگہ جگہ سے یہ توڑا گیا ہے لائن ڈالنے کے لیے پرانتو لائن ڈالے ہوئے کریپ اری دو سال ہو گئے سمسیہ ہے اور یہ لوگ ایم سی اپ میں بار بار سکایت کرتے ہیں لیکن ایم سی اپ اپسر ان کی سمسیہ سننے کو تیار نہیں ہے ان کو ان کی سمسیہ سے کوئی مطلب نہیں ہے آرام سے موج مستی کر رہے ہیں ان کی سمسیہ کوئی دھیان نہیں دے رہے اور یہ لوگ نرکی جیون جینے کو مجبور ہے اس کو پر ہم چل رہے ہیں اس کو ملکی بن جاتی ہے یہ گلی یہ دیکھئی کودے کا دھیر کس طریقے سے لگا ہو ہے یہ دیکھئی یہاں پر کودے کا دھیر لگا ہوگا ہے اس کو بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے دیکھئی نگر میں ہم کوئی ادھکاریوں کو بار بار بولا جا رہا ہے بھائی سب کودے کے دھیر لگ رہے ہیں سیور کے دھکن ٹوٹے ہوئے ہیں یہ دیکھئی پانی میں کس طریقے سے لوگ بائک پہ چل کے جا رہے ہیں دیکھن ٹوٹے ہوئے ہیں سیور کے اس طریقے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کودے کا دھیر کودے کا دھیر کسے باہر نکل کے آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ اس طریقے کے بڑھتا ہو بڑھتا جا رہا ہے جس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے بھائی صاحب ادھکاریوں سے ہماری بار بار یہی پرارتنا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طریقے کا درویبار نہ کرا جائے ہم بھی اسی نگر نگم کے چھیتر میں رہتے ہیں بار 3 ہے ہمارا نائٹ 86 کی جنسہ یہ بھی یہ ٹیکس بھی دے رہی ہے ہر طریقے سے تو اس کے ساتھ درویبار کیوں کرا جا رہا ہے بس یہی میں ادھکاریوں سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بار بار بولنے کے بعد بھی ہماری سمسیا کا سمدھان کیوں نہیں کرا جا رہا ہے یہ فریدباد نیوز کے جریعے میں یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ دکھائیے کیسے پانی گھوم رہے ہیں بھائیہ کیا بتا ہے ہماری سرکاری ایسی ہے پبلک ہماری مجھے لے رہے ہیں ہمارا گھری یہی ہے گھوم نا پڑے گا گھر سے نکلو جب پانی بھرا ہوا ہے پورا آپ دیکھئے ہیں وہاں سے یہاں تک میٹھا پانی ٹینکر میں دیکھ جاتا ہے یہاں کیوں نہیں دینا تو پورے روڑ پہ دے برابر دے یہ تھوڑی آدھا دورہ چھوڑ کے وہاں سے یہاں تک ہم سوچیں کہ کل میٹھا پانی میٹھے پانی کا ٹینکر پہلے بھی چلتا تھا آج بھی چل رہا ہے پر آدھے روڑ پہ دیکھ جاتا ہے آدھے روڑ پہ دیکھ نہیں جاتا بات ہی ہے دینا تو سب کو دے نئی دینا تو کسی کو مک دے آج پھر نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام سمجھے ہیں اور اے لوگ اپنی سمجھے لے کر نگر نگم کے پاس جاتے ہیں لیکن ادھکاری ان کی کوئی سمجھے سنتے نہیں ہیں سرکار کو بھی دھیان دینا چاہیے حالان کی سرکار اب تھوڑا ٹائٹ ہوئی ہے اور ابھی کل ہی فریدہ بار نگر نگم کے ایک ایک سین اومدت کو سرکار نے سسپینڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے ایم سی ایف کے افسر جو ایتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں ان کو سبق جرور سکھانا چاہیے دیکھ یہ گلی کتنی نرک بنی ہوئی ہے بلکل گندہ بدبودار پانی ہے یہاں پر اور یہاں پر لوگ نرکی جیون جینے کو مجبور ہیں ایم سی ایپ ادھکاری ان کی سمجھے سنتے نہیں ہیں آخرے لوگ جائے تو جائے کہاں جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پھر سے بتا دیکھ سنجے کلونی میں کھڑے ہیں اور گلی کے حالات بلکل نرک جیسے ہیں آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتائے کہ تب تک آپ دیکھتے رہیے فریدہ بار نیوز نمسکار